جی اسلام علیکم والا اگری کلچر یوٹیوب چینل پر کچھ عامدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو آج طریق ہے جی بھائی مئی دوہزار تئیس پنجاب کے مختلف علاقوں میں اجناس کی کیا صورتحال ہے پنجاب گلہ منڈیوں میں کیا ریڈز ہیں آج کے تازہ ترین فریش ریڈز وگر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کے تمام نوٹیفکیشن آسکیں دوستو اجناس کی قیمتوں میں اچانک سے ریورس گر لگ چکے ہیں کسان پریشان ہے زمیندار پریشان ہے آرتی پریشان ہے سٹاکیا تو بے حدی پریشان ہے نا کیونکہ جن سٹور سٹاکیوں نے گندم وغیرہ بھی فروخت کی تھی سرسوں بھی فروخت کی تھی اس کو موں کی کھانی پر رہی ہے سرسوں کا تقریباً آٹھ ہزار پانسو روپیہ تھا کہ انہوں نے سٹاک کی تھی سرسوں آج بھی تقریباً ریٹس اس کا ہائیس تک جو آٹھ ہزار پرپیہ تک جو فیمان کے سرسوں فروخت ہو رہی ہے پچاسی سو کی لے کے آٹھ ہزار میں آج ریٹ ہے سٹاکیا بلکل پریشان ہے یہ سال جو ہے سٹاکیا کے لئے بڑا ترین سال رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ سال کافی زیادہ جو ہے نون لیگ کی قومت ہے آگے مزید جو ہے لیکشن وغیرہ آنے والے ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ہے مارکیٹ پر اثر پر رہا ہے نون لیگ کی کافی زیادہ قومت کی یہ کوشش ہے کہ ہر چیز جو ہے سستی کی جائے تو اسی وجہ سے جو ہے سٹاکیا جو ہے اس کے لئے بڑا ترین یہ خواب نظر آ رہا ہے باقی دوستو مارکیٹ میں گندم کی پوزیشن تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تھوڑی سی مندی آ رہی ہے باقی اوپن مارکیٹ میں تقریباً یہی ڈیٹ چل رہے ہیں گندم کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے چارزار پانچ سو سے لے کر چارزار آٹھ سو روپے تک سرسوں کی بات کر لیں مزید اس میں مندی آج رہی ہے کم سے کم ریٹ چھزار نو سو روپے زیادہ ساتھ سو مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہے باقی کی بات کر لیں نیو مال جو ہے محجر اس میں آتا ہے نیو مال میں وہ کم سے کم ریٹ اٹھائی سو سے لے کر تین ہزار جبکہ ایچھا جو محجر والا اس کا ریٹ تین ہزار سے لے کر تینہزار تین سو روپے تک فی مان کے حساب سے مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہے باجرے کی بات کر لیں تو باجرے کی مارکیٹ میں زبردست تیزی جاری ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا رجحان ہے کم سے کم ریٹ تین ہزار تین سو رپیہ زیادہ سے زیادہ تین ہزار سات سو رپیہ تک جو ہے باجرہ فی من کے ساتھ سے مارکیٹ میں فروکت ہو رہا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کے ساتھ تل اور تلی کی بات کریں تو اس کے ریٹس میں تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحکم چل رہے ہیں فی الحال پچھلے دو دن سے کم سے کم ریٹ انیزار پانسو زیادہ سے زیادہ اکیزار پیہ تک جو ہے تل اور تلی مارکیٹ میں فروکت ہو رہے ہیں لال جوار کی بات کر لیں تو اس کے ریٹس میں بھی تقریباً جو ہے مندی ہم کہہ سکتے ہیں کم سے کم ریٹ تقریباً اس کے پہلے چھے زار تک بھی گئے تھے لیکن آپ جو ہے کم سے کم پانچ ہزار دو سو زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار تین سو رپیہ تک اس کے علاوہ دوستو مونجی کے بارے میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں تو مونجی کی مارکیٹ میں زبردست تیزی جاری ہے باقی جو تمام جناس میں یعنی کہ ریورس گئے لگ چکے ہیں جبکہ مونجی کے آگے جا رہے ہیں فی الحال مونجی کا جو آج مارکیٹ میں ریٹ رہا پندرہ زیادہ نو کا کم سے کم چھے زار تین سو زیادہ سے زیادہ چھے زار پانچ سو پچاس رپیہ اس کے علاوہ کائنات کی بات کر لیں کم سے کم چھے زار تین سو پچاس زیادہ سے زیادہ چھے زار پانچ سو پچاس رپیہ تک سوپرکنل باسپتی کی بات کر لیں کم سے کم سات ہزار آٹھ سو زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار ایک سو رپیہ تک دوستو یہ تھے آج کے جناس کے بارے سے اپ ڈیٹس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے آج کی اپ ڈیٹس ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل سبسکرائب کریں